تو چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس کہانی کے شروع میں ہم سوفیا فولرس نام کے ایک سوسل ایکٹیویسٹ کو دیکھتے ہیں جو اس وقت ابھی لوگوں کے سامنے اسپیچ دے رہی تھی اسپیچ ختم ہونے کے بعد سوفیا اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے پھر وہ جیسے ہی گھر کے بار پہنچ کر کے گاڑی سے بار نکلتی ہے تب یہ گاڑی پیچھے سے آتی ہے اور سوفیا کو کچل دیتی ہے پھر تھوڑے دور آگے جا کر کہ وہ گاڑی رکھ جاتی ہے جس میں تو لوگ پیٹھے ہوئے تھے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے جان پوچھ کر کے سوفیا کو مارا تھا جب ان لوگوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ سوفیا کی موت ہو چکی ہے تب یہ لوگ اپنی گاڑی لے کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں آدھی صوبے ہم ٹریلیس نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایبی آئی کے لیے کام کیا کرتا تھا دراصل ٹیویس کا کام یہ تھا کہ وہ ایبی آئی کے انڈرکاور ایجنٹ کی مدد کرے جو کسی نہ کسی طریقی کی مصیبت میں فرض جایا کرتے تھے اور آج بھی ٹریلیس ایبی آئی کے انڈرکاور ایجنٹ ہیلن ڈیویڈسن کی مدد کرنے کیلئے جا رہا تھا جب یہ اس کے گھر کے پاس پہنچا ہے تو وہاں پر وہ بہت سارے خطناک گینگسٹر کو دیکھتا ہے تب یہ پیچھے کے راستے سے چکچا پھیلن کے گھر میں چلا جاتا ہے پھل جب یہ ہیلن سے ملتا ہے تو بھی اسے پتا چلتا ہے کہ ہیلن نے خطناک گینگسٹر کو ہمبانی والے ٹاور پر بیٹا کر کے اوپر پہنچا دیا ہے اور یہ سارے کے سارے گینگسٹر اسی لیے آئے تھے کہ ہیلن کو بھی اسی ٹاور پر بٹا کر کے اپنے ساتھی کی موٹ کا بدلہ لے سکے اب یہاں پر ٹریویس ہیلن سے کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ڈسٹریک کرتا ہوں جیسے ہی ان لوگوں کا دیان بٹھ کے تو تم موقع دیکھ کر کے یہاں سے باگ جانا اتنا کہنے کے بعد ٹریویس ایک گاڑی کے پاس پہنچتا ہے اور اس میں بوم لگا کر کے ایک جبرتست بلاسٹ کر دیتا ہے اچانے کی اس دماکے کو دیکھ کر کئی سارے گینگسٹر کی یہ پر فٹ جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کیلئے جمعن پر لیٹ جاتے ہیں اب ٹریویس اس کا فائدہ اٹھا کر کہ ہیلن کو لے کر کہ یہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہیلن کو ایک سیپ ڈگے پر پہنچانے کے بعد ٹریویس اپنے بس ویب ڈیل کے پاس پہنچتا ہے گیبریل ٹریویس کے اس کام سے کافی چاہتا کس نجر آ رہا تھا وہ ٹریویس سے کہتا ہے کہ یار دنہیں تو بہت ہی بڑا دامان کر دیا سارے گینگسٹر کو تم نے ماں بین یاد دلا دی مجھے پتا تھا کہ اس کام کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اب یہاں سے ٹریویس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر ہم اس کی بیٹی آمانڈا کو دیکھتے ہیں آمانڈا کی بھی ایک بیٹی ہے مطلب کی ٹریویس کی پوتی جس کا نام نیٹلی ہے تراصل آمانڈا کا اس کے آزبینڈ سے ڈیووس ہو چکا ہے کیونکہ اس کے آزبینڈ نے آمانڈا کو کسی اور کے ساتھ چکر چلتے ہوئے دیکھ لیا تھا ٹریویس ہمیسا ہی اپنی بیٹی اور پوتی سے ملنے کیلئے آتا رہتا ہے یہاں پر ٹریویس اس سے کہتا ہے کہ میں زلدی ریٹارڈ ہو کر تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن آمانڈا اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ اس کا باپ تو خطر اپا کھلاڑی ہے اور اس نے کئی بڑے بڑے گینگشٹر اور مافیہ کی ماں بینے کر کے انہیں بھی امبانی کے ٹاور پر پہنچا دیا تھا اور اسی وجہ سے آمانڈا اور اس کی بیٹی پر بھی ہم ایسا جان کا خطرہ بنا رہتا ہے تب یہاں پر آمانڈا اپنے واپ سے کہتی کہ پیزہ میں ہمارے حال پر چھوڑ دو کیونکہ ہمیں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے وجہ سے ہمارے بھی امبانی کے ٹاور میں شٹ کنفرم نہ ہو جائے پھر ہم میرا جون اس نام کے ایک جنرلسٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے آئیڈیٹر ڈو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر یہ دونوں آپس میں پیس کر رہے تھے میرا کہتی کہ سوفیا کو جان پھٹ کر کے مارا گیا تھا جبکہ درو اس بات کو صرف ایک آسا بتا رہا تھا اب یہ دونوں یہیں سے کافی دیر تک بیس کرتے رہتے ہیں تب یہاں میں گاڑی کو دیکھتے ہیں جونوں پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی جب پولیس والے اس گاڑی کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس آ کر کے دیکھتے ہیں تب انہیں اس میں ڈیشٹ کرین نام کا ایک آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے اسی دوران وہ پولیس والا اس کے پاس میں ایک گن کو دیکھ لیتا ہے تب وہ اسے گاڑی سے باہر نکال کر کے کہتے ہیں کہ تیری ماں کا بیڑیا مار اس آلے یہ کیا ہے اتنا سنتے ایک گرین کو بہت ہی خطرنا گسا آ جاتا ہے اور وہی یہ کہہ کر کے پولیس والوں پر حملہ کر دیتا ہے کہ سالے حرامی ہو تمہاری ایسی کی تیسی کرو تم نے میری ماں کو گالی دی اب وہ ان دونوں پولیس والوں کو کھٹا کٹ کھٹا کٹ مار رہا تھا تب ہی یہاں پر کافی سارے پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر کیاریشٹ کر لیتے ہیں پھر ہم ٹریویس کو دیکھتے ہیں جو گرین سے ملنے کے لیے پولیس اچسن آتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرین بیک انڈل کا وہ ریجنٹ ہے اور ٹریویس یہاں پر اسے لینے کے لیے ہی آیا تھا اب ٹریویس گرین کو لے کر کے جب یہاں سے جانے لگتا ہے تب راجتہ میں گارڈی کو رو کر کے گرین سے کہتا ہے کہ تم گارڈی میں بیٹے رہو میں اپنی بوتی نیٹلی کو لے کر کے آتا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ گرین کو ہتھکڑی لگا دیتا ہے اور نیٹلی کو لینے کے لیے اسکل کے اندر چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی گرین اپنی ہتھکڑی کو کھولنے کی کوسس کرتا ہے تب ہی وہ اپنی گارڈی کے پاس ایک بچے کو دیکھتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی ہتھکڑی کو کھول لیتا ہے تو درامانڈا بھی نیٹلی کو لینے کے لیے اسکل پہنچ چکوی تھی اور اپنے باپ سے اپنی بیٹی نیٹلی کو لے کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ٹریویس اب اپنی گارڈی کے پاس پہنچتا ہے تب اس میں کرین نہیں تھا تب ہی اس کی نظر کرین پر پڑتی ہے جو ٹریک لے کر کے یہاں سے باغ رہا تھا تب ہی ٹریویس اس کا پیچھا کرنا سروح کر دیتا ہے کرین ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرا کو کھولن کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس میں صوفیہ کے بارے میں ایک خاص انفورمیشن ہے اگر تمہیں وہ انفورمیشن چاہیے تو مجھے ایک جگہ پر آ کر کے ملو تب ہی اچانا ہے کہ کرین کا ٹریک پلٹ جاتا ہے اور وہ اس میں سے نکل کر کے پیدلی باغ نہیں لگتا ہے اور کسی طریقے سے باغتے ہوئے جلدی میرا کے پاس پہنچ جاتا ہے تب ہی وہ ٹریویس کو دیکھتا ہے جو اس کا فیچہ کرتا ہوئے یہاں تک پہنچ چکا تھا کرین اسے دیکھتے ہی پھر سے باغ نہیں لگتا ہے اور اسے چکمہ دے کر کے یہاں سے نو دو یارہ ہو جاتا ہے پھر ٹریویس اپنے بوس گیبریل کے پاس پہنچتا ہے اور اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ کرین باغتے ہوئے میرا نام کے ایک جنرلسٹ ملا تھا یہاں پر ٹریویس کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ کرین کوئی نہ کوئی ایسی بات جانتا تھا جو بہت زیادہ انکورٹنٹ تھی پھر وہ گیبریل سے کہتا ہے کہ میری ٹائٹ ہونا چاہتا ہوں تب گیبریل کہتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے کرین کو میرے حوالے کر دو اس کے بعد تم یہاں سے آجات ہو سکتے ہو پھر یہاں سے ٹریویس میرا کے پاس پوستاج کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ وہ ایبی آئی کے لئے انڈرکورٹ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی میرا اسے زیادہ کچھ نہیں بتاتی پھر اگلے دن ٹریویس اپنی بیٹی ایمانڈا کے گھر پہنچتا ہے اور گھر کے باہر یہ ایک سی سٹی وی کیمرہ لگا دیتا ہے تاکہ انہیں کسی بھی طریقے کی کوئی پریسانی ہی نہ ہو لیکن جب ایمانڈا ٹریویس کو کیمرہ لگاتے ہوئے دیکھ لیتی تو اس پر بڑھک جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں اکینا چھوڑ دو ہمیں ہمارے زندگی جینے دو پھر ہم گیبریل کو دیکھتے ہیں جو دو ایبی ایجنٹ کو کرین کو مارنے کیلئے بیستا ہے لیکن ٹریویس کو اس کے بارے میں بلکل بھی خبر نہیں تھی ادھر ہم کرین کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر آتا ہے اور ساری ان بومیسن ایک پین ڈرائیوڈ میں ڈال کر کے جیسے ہی نکلنے لگتا ہے تب ہی وہ دونوں ایبی ایجنٹ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن کرین کیسے بھی کر کے یہ ایسے نکل جاتا ہے پھر وہ میرا پر کول کر کے ایک جگہ پر ملنے کیلئے کہتا ہے جب میرا اس لوکیسن پر جانے کیلئے نکلتی ہے تب ٹریویس بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے میرا اس لجے پر پہنچ کر کے ایک بلڈن میں جاتی ہے جہاں پر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہی لوگوں کی بیڑ میں کرین بھی بیٹھا ہوا تھا تب میرا بھی اس کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں بھائی ٹریویس بھی چھکر کے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تب ہی کرین کینجر ٹریویس پر پڑھ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کے پھر سے باگنے لگتا ہے بار کھڑے ہوئے گارڈز اسے روپنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن کرین ان کی بھی دولائی کر دیتا ہے اور اسے باگ نکلتا ہے اب یہ باگتے ہوئے تھوڑے دور ہی پہوچھتا ہے لیکن تب ہی ٹریویس اسے پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کی بیٹھ میں خطرناک طریقے کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے اب ایسی لڑتے ہوئے کرین دروازی کی دوسرے سائٹ میں چلا جاتا ہے تب ہی ٹریویس کرین سے کہتا ہے کہ تمہیں گیبلی ان کے ساتھ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ تمہیں مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تب کرین کہتا ہے کہ گیبلیل ایک نمبر کا جلاد آدمی ہے کیونکہ اس نے کافی سارے ماسون لوگوں کی جان لی ہے یہ بات سن کر کہ ٹریویس بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اب کرین جیسے یہاں سے باگنی لگتا ہے تب ہی اس کے سامنے گاڑی آ کر کے رکھتی ہے اس میں وڑی دو ایبی ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ دونوں کرین پر انداز ان گولیاں چلا دیتے ہیں جسے کرین کی یہی پر موت ہو جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹریویس نے انہیں دیکھ لیا ہے تب وہ اس پر بھی گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں اسی دوران میرا بھی یہاں پر آ جاتی ہے ٹریویس کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اسے کس بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا پر ہم کرین کے فینل کو دیکھتے ہیں جہاں پر ٹریویس بھی موجود تھا وہیں پر گیبریل بھی آتا ہے اور ٹریویس سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی کتنی زیادہ ٹینسن آ کر کیوں لے رہے ہو تم بس یہ پتہ لگاؤ کہ کرین نے کس کو کیا بتایا ہے اب ٹریویس میرا کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے کہ تم کرین نے کیا بتایا تھا تب میرا اسے آپریشنل یونیٹی کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمبانی کے ٹاور پر بیجا جا رہا ہے جو امریکہ کی پولیسی کی خلاف ہیں اور شوفیہ کی بھی موت اسی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ ساری لوگ بے گناہ لوگ ہیں جنہیں ایڈوی ایک کر کے ہمبانی کی ٹاور پر بیج رہی ہے مطلب کی جان سے مار رہی ہے اب یہاں سے ٹریویس گیبریل کے پاس پہنچ کر کے اسے آپریشنل یونیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے اب گیبریل ساری باتوں کو ایکسپ کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ جو پر بھی امریکہ کی پولیسی کی خلاف جائے گا ہم اس کا ٹکٹ کارڈ دیں گے اس ان پر کہ ٹریویس کا کوپڑا خراب ہو جاتا ہے اور وہ گیبریل سے کہتا ہے کہ سالے بیڑی کی اولاد اب میں تیرے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا میں ابھی کابی ریزائن دیتا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد میں ٹریویس سیاں سے چلا جاتا ہے پھر اب میرا کو دیکھتے ہیں جو ڈرو پر قصہ کر رہی تھی کیونکہ اس نے اس کی سٹوری کو پبلیس کر دیا تھا جس میں میرا نے لکھاتا کہ کرین جانتا ہے کہ سوفیا کو کس نے مارا تھا اب اسے میرا کو بھی ڈن لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سٹوری کے پبلیس ہو جانے کے بعد وہ لوگینے بھی نہیں چھوڑیں گے پھر ڈرو پر ترنتی یہاں سے نکل جاتا ہے اب جیسے ہی وہ تھوڑے دور پہنچتا ہے تب ہی وہ دوئی ایجنٹ آ کر کس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور اس کی موت کو بھی ایک حادثہ بنا دیتے ہیں اب میرا کو جیسے اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ گبرا جاتی ہے اور اپنی ایک بیسٹ فرنڈ سیرا کے پاس پورٹ کر کے اسے ساری بات بتاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ جن لوگوں نے صوفیہ کو مارا تھا انہوں نے ہی ڈرو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اب وہ لوگ مذہبی مارنے کیلئے میرے پیچھے جرور آئیں گے وہ در ٹریویس اپنی بیٹی امانڈا کو باربار کول کرنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن جب کوئی بھی ریسپونس نہیں ملتا ہے تب وہ آمانڈا کے گھر پر پہنچ جاتا ہے پھر یہاں پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے پھر جب یہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو اسے کیمرہ بھی ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا اس سے یہ اور بھی زیادہ ٹینسن میں آ جاتا ہے پھر وہ اس ہسپیٹل میں کول کرتا ہے جہاں پر آمانڈا کام کیا کرتی تھی لیکن وہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہسپیٹل بھی نہیں آئی ہے پھر وہ نیٹلی کے سکول میں کول کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں یہاں پر بھی نہیں آئی ہے اب یہاں سے ٹریویس سیدھا گیبریل کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بیٹی اور فوتی کہاں پر ہے تب گیبریل کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تب ٹریویس کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی اور فوتی کو وائب کرنے میں اگر تیرا ہاتھ ہوا تو حرامزادے میں تیرے ہاتھوں کو کٹ کر یہ پر تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اتنا کہنے کے بعد وہ میرا کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گیبریل نے جتنے بھی ان لیگل کام کیے ہیں ہمیں اس کی نشن بنانی ہوگی پھر ہمارے پاس اس کی قلاب جب ثبوتی کٹا ہو جائیں گے اب ہم بڑی آسانی سے اس گینڈے کی اولاد کو سلاکوں کے پیچھے پہنچا سکیں گے تبھی ٹریویس کو یاد آتا ہے کہ کرین کے پاس میں ایک پین ڈرائیو تھی اور وہ پین ڈرائیو اس وقت گیبریل کے پاس ہوگی پھر ٹریویس واپس گیبریل کے پاس جاننے کا فیصلہ کرتا ہے اب اس کے پاس جاننے سے پہلے ٹریویس اپنے گھر پہنچتا ہے اور اپنے سارے آتیاروں کو نکالنے لگتا ہے تب ہی گیبریل کے دونوں آدمی اسے مارنے کیلئے اس کے گھر کے بار پہنچ جاتے ہیں ٹریویس کو بھی ان دونوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اب یہ دونوں آدمی جیسے گھر میں گشتے ہیں تب ہی ٹریویس دوسرے راستے سے باہر آ جاتا ہے اور ان کی گاڑی کو بلاش کر کے گیبریل کے پاس پہنچ جاتا ہے پھر اس کے اوپر گھنٹ پونٹ کر کے اسے پین ڈرائیو مانگتا ہے تب گیبریل ڈر کے مارے اسے وہ پین ڈرائیو دے دیتا ہے پھر ٹریویس جیسے ہی پین ڈرائیو کو چیک کرنے لگتا ہے تب ہی گیبریل یہاں سے باہر باگ جاتا ہے اور اپنے دونوں آدمیوں کے پاس جا کر کے انہیں کہتا ہے کہ اندر جا کر کے اس کا کام تمام کر دو ادھر اندر ٹریویس گھر کے سارے دروازوں کو لو کر کے لائٹوں کو بند کر دیتا ہے پھر ان آدمیوں کا کام تمام کر کے پین ڈرائیو کو لے کر کے میرہ کے پاس آ جاتا ہے پھر جب کہ اس پین ڈرائیو کو چیک کرتے تو اس میں کلین کے ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں اس نے گیبریل کے کاریکارناموں اور شوفیہ کے منڈر کے بارے میں بتایا تھا اب یہاں سے ٹریویس پھر سے گیبریل کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے آدمیوں کو مار کر کے اسے گاڑی میں بٹا کر کیاں سے لے جاتا ہے پھر اسے کہتا ہے کہ سالے آرائیو میں چپ چا بتا دے کہ میری بیٹی اور میری پوتی کہاں پر ہے تب گیبریل بھی ڈر کے مارے میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہے اب ٹریویس اپنی بیٹی اور پوتی کو لانے کیلئے نکل جاتا ہے ادھر میرا گیبریل کی خلاف سارے ثبوتوں کو پریشتر کوچ آ دیتی ہے پھر جلدی گیبریل کو عریش کر لیا جاتا ہے پھر ہم ٹریویس کو دیکھ دے جو اپنی بیٹی اور پوتی کے پاس پہنچ چکا تھا یہاں پر آمانڈا اپنے باپ کو دیکھ کر کہ کافی زیادہ خوص ہوتی ہے اور اسے کہتی کہ اب سے ہم سبھی ساتھ رہیں گے اور اسے خوبصور سین کے ساتھ میں انساندار گانی اپلے اکلیٹ یہیں پر قتم ہو جاتی ہے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب لازمی کریں آپ لوگ ویڈیو کو لائکین کومنٹ شہر اور سبسکرائب لازمی کریں ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں